السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد غاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے ڈیلی سوال و جواب کے اپیسوڈ میں میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے آج کے اپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے یہ سوال ہے شمیم اختر جھارکھنڈ کی طرف سے سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ناپاک ہے اور وہ پاک کپڑے پہنے اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد غسل کر کے پھر وہی کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں یہ انہوں نے سوال کیا ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کا جسم ناپاک ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر اس کا جسم ناپاک ہو مثال کے طور پر کسی شخص پر غسل فرض ہوا ہو لیکن جسم پر ظاہری اعتبار سے کسی قسم کی ناپاکی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسے جسم پر پاک کپڑے پہننے سے ناپاک جسم پر پاک کپڑے پہننے سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے یعنی کوئی آدمی ناپاک ہے شریع اعتبار سے ناپاک ہے وہ ناپاک ہو گیا لیکن ظاہری اعتبار سے جسم پر کوئی ناپاکی اس کے نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جو شخص ہے اگر اس نے پاک کپڑے پہننے لیے تو اس کے وہ پاک کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ شرمگا وغیرہ سے اور کوئی اور چیز نکل کر ناپاک چیز نکل کر کپڑے کو نہ لگے جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ناپاک ہو گیا مثال کے طور پر اس کو احتلام ہو گیا یا صحبت وغیرہ اس نے کی اس کے بعد اس نے اپنے جسم کو پاک صاف کر لیا اور اس نے پاک کپڑے پہن لیے لیکن کپڑے پہننے کے بعد پھر اس کی شرمگاہ میں کوئی ناپاکی روکی ہوئی تھی وہ نکل گئے اور نکل کر کپڑوں پر لگ گئی تو اگر وہ کپڑوں پر لگ گئی تو ایسی صورت میں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے لیکن اگر وہ کپڑوں پر نہیں لگی تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے یہ بات یاد رکھئے کہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو لیکن وہ ناپاکی گیلی نہیں بلکہ سوکھی ہو وہ ناپاکی خوشک ہو سوکھی ہوئی ہو اس حالت میں اگر اس نے کوئی کپڑے پاک کپڑے پہن لیے یعنی بدن پر ناپاکی لگی ہوئی اور وہ ناپاکی سوکھی ہے وہ ناپاکی گیلی نہیں ہے وہ خوشک ہیتر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر اس نے پاک کپڑے پہن لیے اس ناپاک بدن پر پاک کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے ہرگز ناپاک نہیں ہوں گے جب تک ان کپڑوں پر اس ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو جائے اثر کا مطلب یعنی ناپاکی کی بدبو یا ناپاکی کا رنگ اگر ان کپڑوں پر ظاہر نہ ہو جب تک ظاہر نہ ہو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور اگر ان پر ناپاکی کا اثر ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں بہرحال وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو بہرحال اس پوری تفصیل کا خلاص آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ناپاک انسان نے پاک کپڑے پہن لیے کسی ناپاک انسان نے پاک کپڑے پہن لیے تو وہ پاک کپڑے اس ناپاک انسان کے پہننے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوں گے جب تک ان کپڑوں پر کوئی ناپاکی اس کے بدن سے نہ لگی ہو اس کے بدن سے کوئی ناپاکی نہ لگ جائے تب تک وہ کپڑے ناپاک ہرگز ہرگز نہیں ہوں گے لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جب انسان ناپاک ہو جائے تو ناپاک ہونے کے بعد جب وہ ناپاک ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ پاک کپڑے نہ پہنے بلکہ پہلے غسل کر لے اچھی طرح سے غسل کر لے یا اپنے بدن کو جہاں پر ناپاک یہ لگی ہوئی ہے وہاں سے دھولے اور دھونے کے بعد پھر اس کے بعد وہ کپڑے پہن لے یہ زیادہ اچھی بات ہے یہ زیادہ بہتر بات ہے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور اس نے ناپاک بدن پر ہی کپڑے پہن لیے پاک کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے ہرگز ناپاک نہیں ہوں گے اسی طرح بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیڈ پر بستر پر لیٹا ہوا ہے اب اس کے بدن سے ناپاک ہی نکلی یا میاں بیوی نے صحبت کی تو ایسی صورت میں جو گدہ ہے یا جو بیڈ شیٹ ہے جو چادر بچھی ہوئی ہے یا جو تکیا ہے جو انہوں نے سر کے نیچے لگایا ہوا ہے یا جو چادر انہوں نے اور رکھی ہے کیا وہ تمام چیزیں بھی ناپاک ہو جائیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ ہرگز ہرگز ناپاک نہیں ہوں گی جب تک ان میں سے کسی بھی چیز پر ناپاکی نہ لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوں گی تو انسان نے جو چادر اور ہی ہوئی ہے یا انسان نے جو چادر بستر پر بچھائی ہوئی ہے یا اس چادر کے نیچے جو گدہ ہے یا اس نے اپنے سر کے نیچے تکیہ لگایا ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر ان میں سے کسی کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر ناپاکی نہ لگے تو وہ ہرگز ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح سے انسان کے بدن پر جو کپڑے ہیں اس نے ہم بستری کی حالت میں صحبت کرنے کی حالت میں یا وہ لیٹا ہوا تھا سو رہا تھا اس کو احتلام ہو گیا تو ایسی حالت میں جن کپڑوں پر ناپاکی لگی ہے بس صرف وہی کپڑے ناپاک ہوں گے اور جن پر ناپاکی نہیں لگی ہے وہ کپڑے ہرگز ناپاک نہیں ہوں گے اس بات کا خاص دھیان لکھیں مجھے پوری امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ